اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں جو ریڈ کلر کا بٹن نیچے نظر آرہا ہے اس کو پریس کیجئے اور ساتھ گھنٹی والا بٹن بھی نظر آرہا ہوگا آپ اس کو بھی پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد دورود و سلام ہوں محمد اور ان کی آلولاد پر اسٹرالجر ایلی زنجانی حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ادارہ اینہ قسمت اور ایکیو ٹی وی کے جانب سے ہمارا آج کا اہم ٹاپک کہ چینہ کے کامیاب دورے کے بعد عمران خان کے عظم میں کافی اضافہ ہوا ہے اور اب ان کی واپسی کے بعد وزیر عظم عمران خان دھرنے میں جو بھی صورتحال رہی اس کا مکمل جائزہ لیں گے اور شریار خان افریدی جو کہ وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں وہ وزیر عظم عمران خان کو دھرنے میں پور تشدد کاروائیاں کرنے والے شرپسند اناثر کے حوالے سے بریفنگ بھی دیں گے اور تازہ اطلاع کے مطابق پاکستان کے مختلف شہروں سے بڑی تعداد میں گرفتاریاں بھی عمل میں آ رہی ہیں شریار خان افریدی کو اگر ہم دیکھیں جو کہ وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں ان کے اوپر بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ان تمام واقعات کو وزیر عظم کو بریف کرنا ہے تو یہاں پر اگر ہم ان کی شخصیت پر تھوڑی سی نظر ڈالیں کہ شریار خان افریدی جو کہ بارہ مارچ انیس سو اکتر میں پیدا ہوئے جس کے مطابق ان کا جو برج ہے وہ پائسز بنتا ہے یعنی برج حود بنتا ہے جس کا سیارہ مشتری ہے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا بھی پیدائشی برج کے مطابق سیارہ مشتری بنتا ہے جس کی وجہ سے دونوں کے اقدامات میں کافی مماثلت بھی نظر آتی ہے اب ہم ادھر بات کرتے ہیں کہ کیا شریار خان افریدی عمران خان کی امیدوں پر پورا اتریں گے اگر ہم ان کی شخصیت کو ان کے برج اور سیارے کے مطابق دیکھیں تو ایسے لوگ جن کا تعلق سیارہ مشتری سے ہو وہ لوگ تخلیقاتی بامروت اور فیاض ہوتے ہیں اکثر ان کو دہرہ میار رکھنے والے منفی اور متحارک بھی کہا جاتا ہے لیکن اگر زائجے میں ستاروں کی نشست اچھی ہو تو یہ بہتری کی بھی زمانہ دیتا ہے یہ لوگ فرشناس، ہمدرد، خیال رکھنے والے جذباتی، حساس اور برداشت کرنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ اچھے مشیر بھی بن سکتے ہیں کبھی کبھی ان کے مزاج میں نروسنس بھی دیکھنے میں آتی ہے یہ لوگ فائنانس، کامرس اور قانون کے شعبے میں اچھے مشیر بھی ثابت ہوتے ہیں اگر کبھی کوئی درد یا تکلیف یہ محسوس کریں تو وہ ان کے چہرے سے آیا ہو جاتی ہے ان کو جج کرنا اتنا مشکل جو ہے وہ نہیں ہوتا اور یہی تمام تر چیزیں ہمیں شریار خان افریدی کی پرسنالٹی میں بھی نمائے نظر آتی ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں دیکھ رہا ہوں فروری دوہزار انیس تک ان پر اچھی خاصی ذمہ داریاں ہوں گی جن میں سے یہ کافی چیزوں پر بہ آسانی عبور حاصل کر لیں گے لیکن کچھ چیزیں ان کی راہ میں رکاوٹ بھی بن سکتی ہیں تو ان کو فروری تک تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا تاکہ داخلی معاملات میں جذبات سے زیادہ دور اندیش فیصلے ان کو سرکھ روح کر سکے دوستو آپ کو یہ بھی بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ شریار خان افریدی اچھے خاصے جذباتی شخصیت کے مالک ہیں وہ بالکل بھی مسلحتن اندیش نہیں ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ حالیہ واقعات کو یہاں سے یہ بات انتہائی قابل ذکر ہے کہ دھرنا قائدین نے بھی شر پسند اناثر کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے اور حکومت کی جانب سے ہونے والی کاروائیوں سے عام آدمی کو ریاست کی جانب سے تحفظ کا احساس ہوگا جسے عام آدمی کا ریاست اور ریاستی اداروں پر اعتماد بڑھے گا اور یہی اعتماد ایک روشن پاکستان اور پر امن پاکستان کی زمانت بنے گا انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ تو دوستو اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگبان رکھیے دوستو کہاں جا رہے ہیں جانے سے پہلے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو کمنٹ باکس میں آپ لوگ بلکل فری پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں جو ریٹ کلر کا بٹن نیچے نظر آ رہا ہے اس کو پریس کیجئے اور ساتھ گھنٹی والا بٹن میں نظر آ رہا ہوگا آپ اس کو بھی پریس کیجئے